اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کو آیت کرسی کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آیت کرسی کو کس کس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے آیت کرسی سورت بکرہ کی دو سو پچپن آیت ہے آیت کرانی میں آیت کرسی سب سے زیادہ بہعظمت آیت ہے اس لیے کہ اس میں توحید تعظیم الہی اسمہ حسنہ اور فضیلت باری تعالیٰ جیسے عظیم و علی مزامین کا بیان ہے اس کے پڑھنے سے شیطان سے تحفظ رہتا ہے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے جو شخص گھر سے نکلتے وقت ایک بار آیت کرسی پڑھے گا تو ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے اس کی حفاظت کریں گے اگر وضو کرنے کے بعد پڑھے گا تو ستر درجے بلند ہوں گے سبحان اللہ اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوں گا آیت کرسی پڑھنے والا کبھی موتاج نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھے گا قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہوگا کوئی بھی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی جو شخص صبح اور شام آیت کرسی بستر پر لٹتے وقت پڑھے اور اس کے بعد دو آیتیں خوالی دون تک پڑھے گا وہ چوری پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا اگر آیت کرسی لکھ کر دکان میں رکھ دی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی جو شخص رات کو آیت کرسی پڑھے گا وہ فالش سے محفوظ رہے گا آیت کرسی ہر طرح کی مشکل مسیبت سختی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے آیت کرسی پڑھنے والا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا جو شخص ایک باہر آیت کرسی پڑھتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو اور جب تین بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے واپس آجاؤ میں خود اس کی حفاظت کروں گا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عظیم آیت کی فضیلت و عظمت کا صحیح ادراک نصیب فرمائے اور ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے قبل اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین سواب کی نیت سے میری ویڈیو کو آگے مسلمان بہن بھئیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجی جزاک اللہ